اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے الولیو المولا ان دونوں کا مطلب ہے دوست مددگار پروٹیکٹر حمایتی یا سرپرست ہم دیکھیں دوست یا سرپرست کون ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے ہر طرح سے یا پھر کوئی ذمہ داری لینے والا تو ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی پہچان کر آئی ہے کہ وہی ولی ہیں مولا ہیں یعنی دوست ہیں رہنمائی کرنے والے ہیں ذمہ داری لینے والے ہیں سورة الحج میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَتَصِمُ بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ اور مضبوط تھام لو اللہ کو وہی تمہارا دوست پروٹیکٹر ہے تو کتنا اچھا دوست اور مددگار ہے ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا سب انسانوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے سب کے رب بھی وہیں ہیں یعنی کہ خالق مالک اور مدبر تینوں کام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں ہی تمہارا ولی بھی ہوں کیسے اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داری ہے نا انسانوں کے لئے وہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نظر آتی ہے دنیا میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین شریعت دیا ہے اپنے احکامات دیئے ہیں یہ بھی اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے ذمہ داری لی ہے نا تو ہمیں دنیا میں جو ہے وہ بتا دی ہے کہ یہ کام کرو ان کاموں سے اجتناب کرو اسی طرح سے جو آخرت میں اللہ تعالی نے ذمہ داری لے رکھی ہے رہنمائی کی یہ سب وہی ہے نا کہ اللہ تعالی جس نے جو عمل کیوں گے اس کے اکورڈنگ اس کو جزائیہ سزا دے گا پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی کا یہ جو نام ہے نا ولی یا مولا یہ بیسیکلی خاص منصوب ہے اولیاء اللہ کے لیے یا پھر مومنین کے لیے ہم دیکھیں صورت البقرہ میں اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ دوست ہے ایمان والوں کا انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتا ہے اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست یا مددگار ہیں تاغوت یعنی کہ سرکش قوتیں وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کر جاتی ہیں یہی لوگ ہیں جو دوست ہیں آگ کے ہم فیہا خوالدون اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی نے بتایا کہ ایمان والوں کا میں دوست ہوں یعنی اگر مددگار ہلپر ہوں ایک تو ان جنرل سب کے لیے ہوں اور پھر خاص کر ایمان والوں کا کیسے اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں اللہ تعالی انسان کو جو ہےنا اس کی رہنمائی کرتے ہیں اس کو سیدھا راستہ دکھا کر اس کو غلط صحیح کی پہچان کرا کر اس کو عمال سوالے کرنے کی توفیق دے کر تاکہ اس کے اوپر جو ہےنا ثواب ثابت ہو جائے اور اسی طرح سے اس کی مدد کرتے ہیں اس کو اس کے دشمنوں سے بچا کر ایسی ایسی جگہوں سے دنیا میں بھی بچا کر یہ بات صحیح ہے نا اللہ تعالی نے سورتوں نے سامے کہی وَقَفَ بِاللَّهِ وَلِيَّ وَقَفَ بِاللَّهِ نَصِيرُ اور اللہ کافی ہے دوست اور اللہ کافی ہے مددکار جبکہ ہم دیکھیں کہ دنیا کے دوست کیسے ہوتے ہیں بہت سے ایسی جگہوں پر ہمارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور بہت سے جگہوں پر ہمیں ان کی مدد کی ضرورت بھی نہیں پڑتی یا ان سے بڑھ کر ضرورت ہمیں چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے لیکن لیکن جبکہ اللہ تعالی کو دیکھیں اللہ تعالی تو ہر طرح سے مدد کرنے والا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں اتنی مضبوط طاقت ہم دیکھیں کہ اتنی بڑی ذات اتنی طاقت ہونے کے باوجود وہ کہہ رہی ہے کہ میں خاص دوست ہوں مومنین کا تو ہمیں اس کے لئے غور کرنا ہے کیا ہم مومنین ہیں یا نہیں مومن وہ ہوتا ہے نا جو تصدیق کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں ایمان بالقلب ایمان بالجوارے ایمان باللسان یعنی تینوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ صرف دل میں مان لیا یا زبان سے اقرار کر لیا بس کافی ہے جب تک کہ ہمارے جوارے ہمارے لنس جو ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کریں گے ہم مومن نہیں کھیلا سکتے ہمارا ایمان کبھی مکمل ہی نہیں ہو سکتا یعنی مومن ٹرو مومن وہ ہوگا جو اللہ تعالی کے بتایا ہوئے احکامات کو فالو کرے گا اس کے رو کے ہوئے سے رک جائے گا تو اللہ تعالی ایسے لوگوں کا ہی جو ہے وہ مددگار ہے جبکہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالی کو چھوڑ کر جن بھی طاقتوں کو فالو کرے انسان تو وہ کیا کرتے ہیں اس کو روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لکھ کر جاتے ہیں اللہ تعالی نے بتایا کہ اس کے مددگار تاغوت ہیں اس کے دوست اس کے اولیت تاغوت ہیں پھر میں ان کا دوست نہیں ہوں گا تو یہ ہمارے لئے کتنا بڑا لمحہ فکر ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی دوست ہمارا پروٹیکٹر ایسا ہو جو سب سے زیادہ طاقت رکھتا ہو تو اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ میں ہوں تمہارا ولی ایک تو میں آورال سب کا ولی ہوں سب کا مولا ہوں پھر اس کے علاوہ میں خاص کر ایمان والوں کا ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے اگر ہمیں اللہ تعالی کی ولائیت چاہیے اس کی دوستی چاہیے تو ہمیں اولیاء اللہ میں سے بن جانا یا پھر مومنین میں سے بن جانا ہے ہم دیکھیں کہ اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالی کی محبت ہے ہماری اپنی ذات یا اپنی خواہشیں اپنے اردگر لوگوں سے زیادہ بڑھ کر محبت اللہ تعالی کے لئے ہے اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے لئے لما فکریہ ہے تو اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں جن کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں اس کے دین کی بھی مدد کرتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ صرف اپنے تک رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں ہم دیکھیں سورت یونس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خبردار بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کب قیامت والے دن اور وہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اور تقویٰ اختیار کرتے ہیں یعنی دنیا میں وہ ایمان والے تھے اور تقویٰ والے تھے ان کے لئے خوش خبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں اور اللہ کے کلمات بدلنے والے نہیں ہیں یہی عظیم کامیابی ہے یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ کبھی چینج نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء سے وعدہ کیا کہ جو میرے اولیاء ہوں گے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے میرے دین کے معاملے میں مددگار ہوں گے تو پھر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایمان والے تھے اور تقویٰ کے ساتھ زندگی گزار دے تھے اور انہی لوگوں کا جو ہے نا وہ میں دوست ہوں میرا جو وعدہ ہے یہ چینج ہونے والا نہیں ہے میرے الفاظ بدلنے والے نہیں ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کو مددگار ہونے کو صحیح معنوں میں پہچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکارنا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دوست بن جائے ہمیں ایسا بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں ہم اولیاء اللہ میں سے آ جائیں تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکارنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے اسی طرح ہم دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دعائیں ہمارے لئے محفوظ کر رکھی ہیں جیسے ہم دیکھیں حضرت موسیٰ کی دعا اے ہمارے رب تو ہی ہمارا مولا ہے پس ہمیں بخشتے اور ہم پر رحم فرما تو ہی بہترین بخشنے والا ہے اسی طرح ہم دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے اللہم رب فاطر السماوات والارضی انت ولیی فی الدنیا والآخیر توفن مسلمین وعلہقن بسوالحین اے اللہ آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی میرا دنیا اور آخرت میں ولی ہے مجھے مسلم کی موت دینا اور مجھے نیکوکار میں شامل کرنا اسی طرح سے ایک اور دعا ہے قرآن میں اے اللہ ہمارے لئے بنا دے اپنی طرف سے کوئی دوست اور اپنی طرف سے کوئی مددگار پھر اسی طرح سے ایک اور دعا ہے اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا کر اور اس کو پیوریفائے کر دے ہمیں ان دعاوں کو کسرت سے پڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکڑنا ہے کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا دوست ہو جس کی سب سے زیادہ طاقت ہو سب سے زیادہ پاور ہو ہر طرح سے وہ ہماری مدد کرنے والا ہو سب سے زیادہ پاور ہو